جی شیخ میرا سوال ہے کہ یہ مسافہ سنت طریقہ کیا ہے ایک ہاتھ سے کیا ہے کون سی حدیث ہے بتائیں وہ حدیث کوئی حدیث نہیں ہے نہیں صحیح مخاری کے ایک حدیث پیش کرتا ہے تو بتائیں وہ حدیث ہم کو بھی تاکہ ہمیں بھی علم ہو صحیح مخاری کی ہے تو وہی ہوگی شیخ و حضرت عبداللہ بن مسعود والی جو مشہور حضرت یاد کے باب میں جو انگوازات ہیں اس کے علاوہ وہ روایت مسعفہ کے بارے میں نہیں ہے جی دیکھئے میں بہت دنے کوشی کرتا ہوں جی سے دبا کر لگتا ہے وہ صحیح مخاری کی ہے یا سنن کی ہے شہر جی میں بھی نکال لے رہا ہوں جی دیکھئے وہ کئی جگہ پر ہے وہ روایت جی شہر دیکھئے مسعود احمد میں مجھے مل گئی ہے اور بھی جگہوں پر ہوگی یہ روایت یہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم اچھا بخاری میں بھی ہے جی جی بہرحال میں مسعود احمد کے الفاظ پر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہود کی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہود سکھایا کفی بین کفی ہے کفی کف کس کو کہتے ہیں ہتھیلی کو میری ہتھیلی اللہ کے نبی سعظم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی ٹھیک ہے کما یعلمونی السورہ من القرآن تشہود کو اتنے احتمام سے اتاکہ کہ نبی سعظم نے مجھے سکھلایا جس طرح سے قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے تھے اس کے بعد تشہود کی الفاظ ہیں التحیات واللہ وسلمات والتیباتو آخر تک ٹھیک ہے یہاں پہ سلام کا کہاں ذکر ہے مصافے کا کہاں ذکر ہے آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے اپنی بات میں احتمام کا اظہار کرنے کے لئے یا سامنے والے کے ساتھ ہمدردی یا نرمی یا رفق کا اظہار کرنے کے لئے اس کا ہاتھ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ سلام اور مصافہ توڑی ہے اور آپ کسی حدیث میں غور کیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کفی بینہ کفی ہے تو اپنی ایک ہٹیلی کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو اگر دونوں یہ سلام ہوتا یا مصافہ ہوتا دو ہاتھ سے تو ان کی دونوں ہٹیلیاں بھی جو ہے ساتھ میں ہوتی تو ان کی تو ایک ہٹیلی ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ دونوں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں تو یہاں سلام کا تو کوئی ذکر نہیں ہے سلام یا مصافہ کا اب یا تو اگر اس حدیث کے استعلال کر رہے ہیں تو ایسا کریں کہ جب سلام کریں اور دونوں ہاتھ ملائیں تو پھر تحیات پڑیں اس کیوں کی حدیث میں تو تحیات کا ذکر ہے دی 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 سیخ جزاک لاؤگ ہے